ہمارے سرو پرثم وقتہ کے روپ میں جو آج کی سفتر کے جو وقتہ ہیں جن کا وشعہ ہے وجیان کے آدھار پر اشفر کا کھنڈن ناکپرو باشی شریمان پرکاش شیش جی وہ یہاں پر آئیں گے میں ایک بار ان کے بارے میں تھوڑی سی ٹپ پڑھنے آپ کو بتا دوں آپ نے تیڑ ٹوکس سنے ہوں گے بہت کم لوگوں کو اس پر وقتہ بھی دینے کا اوسر ملتا ہے آپ ایسے بہت پرتشت وقتہ اور پورے دنیا بھر میں سمانت وقتہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں تو ایسے وششت وقتے کو میں آمنتر کرتا ہوں کہ وہ اپنے وچار یہاں پر رکھیں گے اور پریاس کریں گے کہ آدھے گھنٹے میں اپنا وقتہ بھی پورا کر سکیں سر میتروں پچھلے مہنے بھر سے اس سمبودھن سے پورا دیش ڈرہ ہوا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے اس سمبودھن کے بات پتہ نہیں مودی جی کیا کہنے والے ہیں میرا بھی وشش کچھ ایسا ہی ہے میں جو کچھ باتیں کہوں گا ابھی آپ نے ان کی بات سنی کہ آپ اپنے موبائل سوچ آف رکھئے میری گزارش آپ سے ہے کہ دماغ کھلا رکھئے موبائل بھلے چالو رہے گا تو چل بھی جائے گا ایک بار سب سے پہلے ہم ایشور کی پریبھاشہ کرتے ہیں کیونکہ دو چیزوں کی پریبھاشہ کیے بغیر پھر میں جو کچھ کہنے والا ہوں وہ میں آپ تک پہنچانی پاؤں گا ایشور یہ دھرم کی نرمیتی ہے کیونکہ کوئی بھی دھرم بغیر ایشور کا نہیں ہے اس لیے ہمیں انہی کی پریبھاشہ سے آگے چلنا ہوگا جو ایشور کا کھندن کرتے ہیں ان کے پاس تو ایشور کی پریبھاشہ ہے ہی نہیں ایک آم طور سے کسی بھی روپ یا ایک شکتی کو جو سرو گیانی ہو اپرمپار ہو نرموہی ہو نرگن ہو نرکار ہو سرو عیابتی ہو اور پورن طرح سے ترپت ہو اس کی کوئی چھائیں نہیں ہیں ایسے کسی بھی شکتی یا ویکتی جو بھی ہو اسے دھرم اکثر ایشور کی اپادی دیتا ہے تو ہم بھی آج کے اس ستر میں میرے بھاشن میں ایشور کی یہی پریبھاشہ لے کر چلیں گے ایک دو شب دھو سکتے ہیں ہمیں نہ لیے ہو اس میں وہ میری کمی سمجھئے دوسری طرف ہم ستی کی بھی پریبھاشہ کریں کیونکہ ایشور ستی ہے یا نہیں ایک طرح سے ہمیں اسے جانچ کر دیکھنا ہے ستی کی بھی پریبھاشہ بڑی سرال ہے ایشور اتنی جتل نہیں ہے جو گھٹنا کسی ویکتی پر نربھر نہیں ہوتی کسی ستھان پر نربھر نہیں ہوتی کسی سمائے پر نربھر نہیں ہوتی اور ایک ہی جیسے پرینام بار بار دیتی ہے اسے ہم ستی کہتے ہیں میں بہت پیچیدہ ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا ہوں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے ستی کافی ہے مطلب جیسے شکر آپ پانی میں ڈالو اور اس کو ہلاو تو وہ گھل جاتی ہے اب یہ چیز آپ امریکہ میں کرو انڈیا میں کرو ناکپور میں کرو کہیں بھی کرو تو ہو جائے گا جو ویکتی کر رہا ہے اس کے اوپر نربھر نہیں ہے دن کے وقت پر نربھر نہیں ہے شکر پانی میں ڈالو تو وہ گھلنے والی ہے جیسا سورج ہر وقت پوراپ سے اگتا ہے اور پشچم کو است ہوتا ہے اس کا اسے ہم سکتے کہتے ہیں کیونکہ جہاں بھی جاؤ جس دیش میں بھی جاؤ وہ پوراپ سے ہی اگتا ہے تو سکتے ہم اسے کہتے ہیں کہ جو گھٹنا بار بار اسی طرح کے پرینام دیتی ہے اور ان باقی جو فیکٹرز یا جو میں نے چیزیں بتائی ان پر نربھر نہیں ہوتی کہ آدمی مسلمان ہے تبھی مسلمان دیش میں سورج بھی پوراپ سے نہیں اگتا ایسا کچھ اس میں نہیں ہوتا تو میرے اس بھاشن میں ستتے کی پریبھاشا میں یہ لے کر چلنے والا ہوں آگے جا کر تھوڑا سا بستار کروں گا اس ستتے کی پریبھاشا میں پر ابھی فیلحال ایشور اور ستتے ایسا مان کر ہم آگے چلیں گے کیا سبھی سدھان سو فیصد ہی سہی ہوتے ہیں اگلا شوائد یہ آتا ہے کیونکہ میں نے کہا شکر ہر وقت پانی میں گھلتی ہے تو کیا سبھی طرح کی سدھان بھلے ویجیان نے بتائے ہو یا دھرم نے بتائے ہو کیا سو فیصد ہی سہی ہوتے ہیں نہیں ہوتے اور پھر بھی ہم ان کو ست ی کہہ سکتے ہیں میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں آپ نے سب لوگوں نے ڈاکٹر جائن ناریڈکر کا نام سنا ہوگا بڑے اچھے ویجیانک ہیں پونہ میں رہتے ہیں اور پچھلے دنوں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے دس ورشوں سے میں تھوڑا وشے سے ہٹ رہا ہوں دو منٹ کیلئے کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ست ی سو فیصدی سہی ہونا ضروری نہیں ہے ڈاکٹر ناریڈکر نے پچھلے دس سال میں ایسے تین ایکسپریمنٹس کیے ہیں یا پریوک کیے ہیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جوتیش ویدیہ یہ شاستر ہے یا نہیں اس کو اپن ٹٹول کر دیکھیں کیونکہ جس کا جوتیش شاستر پر وشواس نہیں ہے ایسے لوگوں کو بھی جوتیش شاستر جو پرومیس کرتا ہے کہ میں آپ کے بھوشش کے بارے میں آپ کو بتا پاؤں گا اس سے وہ بڑے للچاتے ہیں میرے جیسے لوگ بھی للچا سکتے ہیں کیونکہ کل کیا ہونے والا اس کی اچسطہ کسے نہیں رہتی تو انہوں نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا انہوں نے ایسا کیا کہ پیپر میں اعلان کیا کہ صاحب میرے پاس میں نے سو جنم پتری کائیں تیار کری ہیں اور جو بھی جوتیش جس بھی جوتیش شاستر کے سبجک کا ہو وہ آئے اور وہ مجھ سے سو پتری کا لے جائیں ان کی زیروکس کافی اور مجھے صرف تین پرشنوں کا وہ اتتر دیں اچھا یہ تین پرشنوں بھی بڑے سیدھے سادے تھے ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی بڑے پیچیدے سوال تھے انہوں نے کہا صاحب تین پرشنوں کا اتتر مجھے چاہیے پہلا یہ کہ یہ جس کی پتری کا میں آپ کو دے رہا ہوں وہ جیویت ہے یا امرت ہے یہ پوروش ہے یا ستری ہے اور اس کی شادی ہوئی ہے یا یہ کمارہ ہے بس انہی تین پرشنوں کے اتتر آپ نے دےنا ہے آپ جو ٹکنیک لگانی ہے جو تین بار انہوں نے دس سال میں یہ پرشنوں کے سوال اس میں سوال اگل اگل تھے پر ابھی یہ میں جو ابھی انہوں نے لیٹس کیا ایک دو ایک سال پہلے اس کا میں آپ کو ایورنڈ بتا رہا ہوں تو ان کا کہنا تھا کہ قریب ساٹھ جوتیشی آئے سامنے وہ جراکسس لے گئے اس کے اس کے اوپر کچھ لکھا نہیں تھا کیونکہ وہ ان سے نکالنا تھا انہوں نے جوتیش پتری کا کو کوڈ نمبر دیکھے یہ ان تینوں سوالوں کے سے ہمیں یہ تین پرشنوں کا اتتر دیجئے تو ان ساٹھ جوتیشیوں نے اپنے اپنے اتتر ان کو سب میٹ کیے تو مطلب کتنے انفرمیشن آگئی ان کے پاس ساٹھ پتری کائیں تھی سو پتری کائیں تھی ساٹھ جوتیش تھے اور تین پرشن تھے مطلب سو انٹو ساٹھ انٹو تین اٹھارہ ہزار جن کو ہم ڈیٹا پوائنٹس کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار ان کے پاس اتتر آئیں انہوں نے کسی ایسٹرالوجر وائز ایسٹرالوجر انیلیسس نہیں کیا جو بھی وشلیشن کیا وہ پورے اٹھارہ ہزار پے کیا کہ بھی ان کی ماننے تائیں جو بھی ہو آپ ان صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پرینام ان کے کتنے سہی ہیں سٹیٹیسٹکس وشاہ آپ نے سنا ہوگا سٹیٹیسٹکس میں پریوگ اسی طرح کیے جاتے ہیں سیمپل سائز بڑا لگتا ہے اٹھارہ آزار is supposed to be a good سیمپل سائز آپ کو جان کے آشترے ہوگا کہ ان کے پچھلے ایکسپریمنٹ کا سکسس پرسنٹیج میں بتاتا ہوں جو انہوں نے بتایا کیونکہ آلٹیمنٹلی ہم کو دیکھنا ہے کہ سکسس پرسنٹیج کیا رہا پورے اٹھارہ ہزار میں سے صرف بائیس پرتشت جواب سہی نکلے بائیس ابھی ان کا کہنا یہ تھا کہ بائیس پرتشت سہی نکلنے سے کسی اس کو شاستر نہیں کہا جا سکتا کسی بھی سدھانت کو اچھی طریقے سے سدھ ہونے میں کم سے کم پچاس پرتشت سکسس ریٹ چاہیے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ سب ہی طرف سو فیصدی سکسس کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا یہ ہے ایکسپریمنٹ میں نے دس سال میں تین بار کیا اسی طرح کے ریزلٹس رہے الگ الگ سوال پوچھے کبھی بھی سکسس ریٹ بیس سے پچیس ٹکے سے اوپر نہیں گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جو اپنے آپ کو شاستر بتاتا ہے اس کا سکسس ریٹ اگلی بیس ٹکا آ رہا ہے تو پھر ہم کیسے اس کو شاستر مان لیں ویجیان کی طرف ایسے کئی شاستر ہیں جیسے آرتمتیک، فیزیکس، کیمیسٹری، ماتھمائٹکس ان میں تو ہنڈرڈ پرسنٹ سکسس والے ہیں ٹو پلس ٹو اس آلویس فور کیمیسٹری کی باتیں کرو آپ فیزیکس کی باتیں کرو ہنڈرڈ پرسنٹ سکسس والے اس میں سدھانت ہیں پر ایسے کئی جیسے میڈیسین لے لیجی بھئی آپ کو بخار آتا ہے تو کروسین سے سب کا بخار نہیں اترتا دس ٹکا لوگوں کو کمبی فلم دینا پڑتا ہے ڈاکٹروں کو پتا نہیں آیسا کیوں ہوتا ہے پر کوئی دوسری دوائی دینی پڑتی ہے وہ کہتے ہیں ساب کروسین کا سکسس ریٹ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی دالسو ویری گوڈ پر سب لوگوں کا اترنے چاہیے کیونکہ منوشوے کے شریر کی رچنا تو ویسی ہی ہے پر کیوں نہیں اترتا سائکولوجی لے لیے سائکولوجی میں تو جو سدھانت ہیں ان کے سکسس ریٹس آر کلوز ٹو سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ کیونکہ ہر ویکتی اپنے دیماغ سے کام کر کے اس پریستیتی میں اپنا فیصلہ لیتا ہے اس لیے یہ سو فیصدی صحیح اس کا انمان لگانا سائکولوجی خود بھی کہتا ہے کہ میں نہیں لگا سکتا انمان یا کوئی ویکتی مینٹلی ڈسٹرپڈ ہے تو اس کے کاراند کیا ہوں گے یہ میں سو فیصدی صحیح نہیں بتا سکتا آپ کہنے کا تات پری یہ ہے کہ سوشالوجی، پولیٹیکل سائنس، سائکولوجی، میڈیسن ایسے کئی ویجیان کے شاستر ہیں جہاں کی سکسس ریٹ is far below 100% but it is not below 50% تو اس لیے میں تھوڑی اپنی ستے کی پریبھاست تھوڑی سے ویستار سے کہوں گا کہ ہمیں پچاس پرسنٹ سے اوپر اور سفیشنٹ سیمپل سائز ہو سیمپل سائز بھی ضروری ہے ایسا نہیں کہ کسی نے مجھے کہہ دیا اور میں نے مان لیا اور پھر وہ دس اور لوگوں کو بتاتا ہے اس کیس میں اس کا سہی نہیں نکلتا تو مجھے سیمپل سائز زیادہ رکھ کر سکسس ریٹ پچاس پرسنٹ سے اوپر آئے تو کسی بھی سدھانت کو میں ماننے کو تیار ہوں ایشور ہے اس سدھانت کو بھی پر پچاس پرسنٹ سے زیادہ سکسس ریٹ لارج سیمپل سائز میں آنا چاہیے اب ایسا ہے دھرم کو بھی یہی کسوٹیاں ہم نے لگانی ہے دھرم کچھ پرے ہیں ہم سے کیا دھرم جب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وشواس کے ساتھ کہتا ہے کہ اتنی کامپلیکیٹڈ چیز منوش کے شریر جیسی کوئی بنا سکتا ہے کہ آپ نے آپ جیسے سوامی جی نے کہا کچھ لنچ کے پہلے یہ اپنے آپ میں نہیں بن سکتی سا اب اس کو بنانے والی کوئی بدھیوان اوپر بیٹھا ہے اب جتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں اسی کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں ان کو پوچھنا پڑے گا کہ اس کا پرمان جب تک آپ ہمیں نہیں دیتے جب تک یہ ستھ کی کسوٹیوں پر کھرا نہیں ٹھرتا تب تب ہم کیسے مان لیں ماننے کو تیار ہے ہمیں بھی اچھا لگے گا کہ ہم سے بہت ایک لاکھ گناہ انٹیلیجنٹ کوئی تو بھی ویقتی ہے اور جس کے پاس ہم جا کر کوئی پرارتنا کر کے اپنی بات منوا سکیں گے ایسا گھٹی کے رہنے سے ہم کو سپورٹ ہی ملے گا تو کیوں نہیں ہی وشواس رکھیں گے ہم اس چیز پر پر انہی ستھے کی کسوٹیوں پر ہمیں دھرم نے کہی ہوئی سبھی چیزوں کو تولنا ہے دھرم کی کئی چیزوں میں جانے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو عوگت کرانا چاہتا ہوں یہ بڑے دھرمک ہوں گے کیونکہ میری بات میں بادہ ڈال رہے ہیں نہیں ایسے مزہ کر رہا ہوں میں ڈانٹ واری مجھے سنگوشتی کی کلپنا اس لئے اچھی لگی کیونکہ باہر یہ دیے میں اپنے وچار کسی کے سمکش رکھتا ہوں دھرم کے پرورتکوں کو یا دھرم جو جانتے ہیں یا آستک ہم جن کو کہتے ہیں جن کو عشور میں بڑا وشواس ہے وہ لوگ دو تین آرگیومنٹ کے بعد مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے دھرمک بھاوناؤں کو ٹھےس پہنچا رہے ہو میں نے کئی بار ان کو کہا کہ بھئی آپ اتنے سالوں سے میرے بھاوناؤں کو ٹھےس پہنچا رہے ہو اور آپ پوجا کر رہے ہو پاٹ کر رہے ہو ستن آرین کر رہے ہو تو یہ میرے بھاوناؤں کو ٹھےس نہیں تو اور کیا ہے پر خیر وہ آرگیومنٹ باہر ہے یہاں اس کی سمبھاونہ نہیں ہے اس سے میں خوش ہوں اپنا سمویدھان کسی بھی دھرم کی دھرم کا پالن کرنے کی پوری چھوٹ دیتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے کونسٹیٹوشن میں ہی لکھا ہوا ہے that you have freedom to practice any religion پر اسی کے ساتھ آپ نے شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ وہ اس بات کی بھی آپ کی پراثمکتہ دینے کو کہتا ہے آپ کو کہ ہر ایک بھارتی ناغری کی پراثمک ڈیوٹی جس کو کہیں یا اتردائیت یا رسپانسیبیلیٹی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک ویجیانک درشتی کون رکھیں spirit of inquiry and reform یہ صحیح شبد ہیں جو constitution میں انگریجی میں لکھے ہیں spirit of inquiry and reform کیا مطلب ہے اس کا inquiry مطلب چھانبین کیے بغیر کسی چیز پر وشواس مت رکھو اور reform بولے تو آپ کے وشواس کے خلاف اگر کوئی دوسری سدھ دوسری چیز سدھ ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی تیاری رکھو reform ہم دندگی میں کئی بار خود کو reform کرتے ہیں ایسی بات نہیں شادی ہونے کے بار ریفارم کرتے ہیں اپنی عورت کے بیوی کے سوابھاو میں ڈھالنے کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے تو ایسا مت کہیے کہ ہمیں reform کرنا آتا نہیں خود کو پر یہ ہماری سمویدھانک ذمہ داری ہے آخری چیز میں کہہ دوں جس کے بعد پھر میں دھرم کے کئی سدھانتوں کو ہم ستھ کی کسوٹی پر اتار کر دیکھیں گے کہ کیا یہ خرٹ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں کئی بار میں نے دیکھا کہ سائنس اور دھرم ویجیان اور دھرم دھرم کے پرورتک جو ہوتے ہیں ان کو یہ کہنے کی بڑی عادت ہوتی ہے اور مجھے لگتا کچھ حد تک سوامی جی نے بھی اپنے بھاشن میں کہا کہ وہ یہیں تک ویجیان جانتا ہے اور اس کے آگے تو ویجیان جانتا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ویجیان یہاں تک ہی جانتا ہے اور اس کے آگے وہ جانتا نہیں اس کو وہ قبول کرتا ہے دھرم کے پرورتک اس چیز کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بغیر جانے ہوئے بھی ہم لوگوں کے دماغ میں کوئی چیزیں ٹھوس رہے ہیں تو ویجیان کا پروگریس جس کو ہم کہتے ہیں یا پرگتی جو ہے وہ سوال پوچھنے سے ہوتی ہے لیکن بہت سالوں پہلے اپنے پاس وہ ڈائل والا فون تھا میں ایسے ہی کو داران لے رہا ہوں جیسے گونگلی سے گھومتے تھے اس کو ترر کر آتا تھا ٹو فور ٹو گھومتے تھے سمبڈی وز نوٹ ہیپی کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے سالا اس میں کرو پھر پانی کی دینوں میں وہ ڈائل ٹھیک سے گھومتا بھی نہیں تھا جنگ پکڑ لیتا تھا تو کسی نے سوچا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اکچھا نکالتے ہیں اس سے سوال پوچھنا بولے تو یہ کہ اس سے میں ساتیسفائید نہیں ہوں انہوں نے پوچھ بٹن فون نکالا پوچھ بٹن فون کے بعد انہوں نے کہا نے نی یہ بھی نہیں اب میں گھومتا ہوں ادھر ادھر تو کارڈلیس فون نکالا کارڈلیس فون کے بعد انہوں نے موبائل فون نکالا ویجیان کی لگاتار پرگتی صرف سوال پوچھنے سے ہوتی ہے سوال پوچھنا بولے تو ایسے کہ جو بھی ابھی والی ویوستہ ہے اس سے پوری طرح سے ترپت نہ ہونا اور اس سے بھی اچھی چیز میں کیسے بنا پاؤں اس کا صدیب اپنے دماغ میں ویچار کرتے رہنا اور پھر کسی طرح اس اچھی چیز کا نیرمان کرنا اور ویجیان بالکل بے جھزک یہ قبول کر لیتا ہے کہ اس سے آگے کا میرے کو ابھی پتہ نہیں پر آپ کو میں بتا دوں اگلا فون جو نکلنے والا ہے that is going to be a thought controlled phone جو آج ہم کو جادو لگتی ہے کہ اس کے طرف دیکھ کر آپ جس کو بھی ڈائل کرنا ہے اس کا ویچار من میں لائیں تو وہ بغیر ٹچ کیے ہوئے اس ویچتی کا فون ڈائل کر دے گا آپ کے ویچار پڑھ کر ڈائل کرنے والا فون کیسا لگتا ہے بڑیا لگتا ہے کی نہیں جادو لگتی کی نہیں بیس سال پہلے انٹرنیٹ بھی جادو لگتی تھی اپنے کو پر ویجیان والے یہ نہیں کہتے کہ ایسا فون اشور جن دینے والا ایسے فون کو ویجیانی لوگ ہی کریں گے اور اپنے بلبوتے پر ہی کریں گے پر ایسا فون آنے والا ہے تو ویجیان کی پرگتی پرشن پوچھنے سے ہوتی ہے اور میں میرا ایسا ماننا ہے کہ دھرم کو پرشن پوچھنا منظور نہیں ہے وہ کہتے ہیں ساہب آج سے دس ہزار سال پہلے جو ستی تھا وہ آج بھی ستی ہے پرام ستی ہے اس ستی کے اوپر آپ سوال پوچھ بھی نہیں سکتے یہ ان کی ایک بھومی کارہتی ہے دیکھیں رامائن میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے کیا کچھ نہیں کچھ ایسا ریسرچ کر کے اپنے کو پتا چلا کی نہیں نہیں وہ رام نے ایکچولی نا سیتا کو وانواس نہیں بھیجاتا اس کو شاک آگیا اور وہ جنگل میں نہیں بھیجاتا اس کو وہ کہانی میں کچھ ٹویسٹ آگیا مطلب there is no progress in religion according to me کیونکہ وہ سوال ہی نہیں پوچھتے تو ایسی پرشتیتی ہونے کی وجہ سے ویجیان اور دھرم ان کا مجھے نہیں لگتا آپس میں بہت کچھ میل بیٹھتا ہے پر ٹھیک کچھ پر آکے ایک دوسروں سے وارتال آپ نہیں کرنا چاہیے پر یہ ملگھوٹ فرق ہے دونوں میں یہ سوال پوچھتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ تم کو سوال پوچھنا ہے تو کمرے سے باہر جاؤ پھر آدمی دھر کے بولتا ہے نہیں بھئی پورا دھرمی تو میری ایڈنٹیٹی ہے کلکو میں ہندو نہیں رہوں گا تو میرے کو باہر والے تو اور تکلیف دیں گے تو چلو میں اندر یہ بیٹھتا ہوں کمرے کے سوال نہیں پوچھوں گا آپ کو ایسا دونوں میں انتر ہے چلیے سب سے پہلے میں دو کلپناوں کو لیتا ہوں جو دھرم کے پرور تک بڑے کانفیڈنس کے ساتھ سبھی پلیٹ فارم سے ایسا بولتے ہیں جیسے کی یہ چیز سدھ ہو چکی ہے کئی سالوں پہلے وہ ہے آتما اور پنر جن آتما یہ ٹوٹلی دھرم کی دین ہے آج تک بہت سارا ریسرچ ہوا ہے دھرموالوں نے بھی کیا ہے اور ویجینکوں نے بھی کیا ہے پر آتما کا کوئی نامو نشان ملا نہیں ہے اور سوامی جی کا ایک کہنا میں نہیں مانتا کہ بھی دکھنے رہے اس لیے یہ چیز نہیں ہے یہ تو بہت ہی بیسک اوبجیکشن ہو گیا کئی چیزیں نہیں دکھتے انہوں نے برین کا اودھارن دیا کہ بھئی میرا برین ہے کینہ یہ دکھتا نہیں پر برین کے پریڈام تو میں میجر کر سکتا ہوں آپ کا ایسی جی لوں تو میں میجر کر سکتا ہوں کہ آپ کا برین ٹھیک سے چل رہا ہے کی نہیں برین ہے آپ کو میمری ٹیس دے کے بھی میں سابت کر سکتا ہوں کی برین ہے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں آتما کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں اور پوری دھرم کی بمارت سمجھ لو کم سے کم ہندو دھرم کی باقی بھی اسی دھانچے پر کھڑی ہوئی ہے اور اسی فیصدی لوگ آپ کا آتما آمر ہے شریر سے نکل جاتا ہے پھر وہ سمجھ لیجے ایک لمبے کالے ٹنل سے جاتا ہے ٹنل مطلب بھوگزا جیسے بولتے ہیں اور وہاں کے ٹنل میں اس کو پرکاش دینا چاہیے اس لئے اس کو لائٹ چاہیے اس لئے ہم لوگ مرے ہوئے کہ جگہ پر گھر میں دیا جلا کے رکھتے ہیں ہندو گھروں میں جو پرتا ہے اس کے پیچھے وہ ہے کہ یہ جائے گا اس ٹنل سے پر اس آتما کو تو آنکھیں ہی نہیں ہیں کم سے کم دھرم یہ تو قبول کرتا ہے نا کہ اس آتما کو نہ تو آنکھیں ہیں نہ شریر ہے کیونکہ ان کا ہی کہنا ہے کہ شریر جب نشت ہو جاتا ہے تب آتما باہر نکلتی ہے اور پھر واقی جا کے پھر وہ چترگوپت کے سامنے جاتا ہے اس کا لیکھا جوکا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سورگ میں جائے یا نرک میں جائے یہ تیہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا پونر جنم ہوتا ہے پونر جنم کیسے ہوگا اس کے کرموں کے مطابق وہ پاپی انسان ہوگا تو پتہ نہیں اس کا آگلے جنم میں کتہ کر کے جنم ہو سکتا ہے مطلب یہ دھرم کی تھیری ہے میرا اس میں اتنا سا بھی یوگدان نہیں ہے میں اس لیے تھیری بتا رہا ہوں کہ اس کو اپن ستے کی کسوٹی پر تول کے دیکھنے والے ہیں کیونکہ دھرم کے لوگ ستے کی کسوٹی پر کیا کھرے نہیں اترنے چاہیے کیا ان کا بولا ہوا 80 فیصدی لوگوں کے دماغ میں حاوی ہو چکا ہے یہ سیشن لنچ کے بعد رکھا وہ اچھا ہوا کم سے کم سوئے گا نہیں کوئی ایسی امید ہے میری آپ کسی بھی دھرم میں چلے جائیے کرسچن دھرم میں چلے جائیے ان کے ہاں بھی ایسی ہے کہ مرنے کے بعد اوپر جاتا ہے آتما سینڈ پیٹر سو جو ان کا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھی کتنے پاپ کیے کتنے پڑنے کیے اس نے ان میں اور ایک انہوں نے موڈیفیکیشن ڈال دی کیا ہے ہندو دھرم کے بعد میں آنے والے دھرم اپنا دھرم سب سے پرانا ہے تو اپنے بعد آنے والے دھرم وہ نے کوئی نہ کوئی تبدیلیاں اس میں کر دی کیسے ایک پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے اگلی پولیٹیکل پارٹی اسی رنگ کا فلیگ نہیں بناتی آپ نے ریڈ بنایا تو یہ کس کی سوچنا ہے آپ کی سوچنا ہے تو مجھے منظور نہیں ہے کیونکہ آپ نے دھرم کی طرف کے بولنے والوں کو تو کوئی وقت کا نیانترن لگا ہے نہیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے اورگنائزرز نے چالیس منٹ دی ہیں اس کے اوپر ایک بھی منٹ نہیں بولوں گا میں پر آپ کہہ رہے سواتین کو ختم کرو بولے تو وہ تو بیس منٹ ہو جائیں گے میرے لیے نہیں نہیں یہ منظور ہی نہیں ہے مجھے یا تو میں یہیں بند کر دیتا ہوں کوئی دکت نہیں مجھے ہاں نہیں سکتے نہیں تو پھر یہ کچٹھی مجھے مت بھیجا کریے آگے سے کیونکہ میرے ویچار سب کے سمکش رکھنے کے لیے ہی تو میں آیا ہوں آپ سنچالک ہو سکتے ہیں پر اس طرح کا سنچالن مت کریے اوکے میں جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ پرشنوطر کا تھوڑا سا کم کر دیجئے کافی سوالوں کے جواب ابھی مل جائیں گے میرے بھاشن میں چالیس منٹ تین پندرہ پہ ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے پہنے تین بجے شروع کیا ہاں ٹھیک ہے میں کر دوں آپ نے پورا میرا یہ بند کر دیا نہیں نہیں دیجئے چلی ٹھیک ہے کہاں تھے ہم ہر ایک دھرم کی ماننیتا ہے آتما کے بارے میں ایسی ہے جو میرے مطابق اس میں ایک بھی ایویڈنس آپ بتائیے مجھے کہ کسی کا پونر جنمہ ہوا ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ آپ یہ بیگتی پچھلے جنم میں فلا جگہ تھا میں آپ آئی ویل ریفر یو ٹو ایک کتاب دکٹر کوبور کر کے سیلون کے سائنٹسٹ نے لکھی ہوئے وہ بھی ڈاکٹر تھے ان کا وہ اب مر گئے ان کا کہہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی ریبرت کے کیسے سائے ان کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیے اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا میں اس جگہ گیا پوری زندگی انہوں نے اس میں بوتا ڈالی اور ایک کتاب لکھا ہے لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں قریب پچھپن یا ساٹھ اب میں فگر یاد نہیں اتنی پونر جنم کی کیسے کو میں نے انویسٹیگیٹ کیا اور ایک بھی سہی نہیں نکلی ان کا کہنا تھا کہ پونر جنم کلیم کرنے والے لوگ اسی دوسرے کاران کے وش پونر جنم کلیم کر رہے تھے اور دھرم کے پرور تک ہم کو یہ بتاتے نہیں کہ دیکھو صاحب یہ پونر جنم کیے سے آپ اس کو چھنبین کرو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ پونر جنم ہوگا اور پونر جنم آپ کے اس جنم کے پورو جنم کے کرموں کی وجہ سے ہوگا سمجھ لو کرموں کی وجہ سے میں نے جیسے کہا کہ میں کتا بن گیا اگلے جنم میں اب چوراسی بار پونر جنم لینا ہے مجھے دھرم کے تھیری کے مطابق تو میں کتے سے منوش رکیا بنی نہیں سکتا کیا کبھی کتے کا کام کیا ہوتا ہے دوسروں کو کٹنا تو شاید دوس کتے والے جنم میں کئی لوگوں کو کٹوں گا تو ایسا ہوگا کیسا بھی اس نے اپنے کرم پورے کیے اس کو اگلے سمیں میں اچھ جنم دینا چاہیے اور اچھ جنم ہوتا ہے منوششہ منوششہ جنم سب سے اچھ مانا جاتا ہے تو بغیر کسی مطلب میں پرمان کہہ رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں چاہیے کہ آپ صدق کرو صدق نہیں ممت کرو صدق اس کے پرمان تو دکھائیے کہیں ہم کو ایک بھی پرمان نہ دکھائے ہوئے آپ کیسے یہ تھیری چلا رہے ہو اور کیسے 80% لوگ اس کو مان رہے ہیں ہم ایسے لوگ ہیں اس میں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ کل کو بگ بزار ڈسکاونٹ آفر کرتا ہے تو بولتا ہے بودھوار کو 10% ڈام کم رہیں گے تو ہم اپنا پورا پلان چینج کر کے بودھوار کو خریدی کرنے جاتے ہیں جاتے ہیں کی نہیں اب اتنے نپے تولے سوچنے والے ہم لوگ اس چیز کو کیسا مان لیتے ہیں کہ آگلے جنم میں ہم کتا بنیں گے یا کیا بنیں گے اور پھر کیا کیا ہوگا اور چوراسی بار ہم کو جنم لینا ہے اس کے بعد ہی موکش ملے گا کچھ ایک تو پرماند وہ حاضر کرے ہمارے سامنے ہمارے سامنے نہیں خود ہی بتائیں مطلب صرف کہنے کی بجائے ایک پرماند ہمیں دیں تو یہ آتما اور پونر جنم والی جو کیس ہے میرے مطابق ستے کے کسورٹی پر وہ پچاس پرسنٹ والے رول سے بھی نہیں بیٹھتی میں مجھے تئیار ہیں کہ آپ بتاؤ کہ یہ جو پچاس لوگوں کا پونر جنم ہوا ہے اور ہمیں پتا چلا کہ ہاں پچیس سے زیادہ لوگوں کا صحیح قصصتی ہے پر یہ کہے جائیں گے کہ پونر جنم ہے اور آتما بھی ہے اور وہ کہیں وہ یہی بتائیں گے میں نے سوال پوچھے تو کہیں گے صاحب آپ وہ دروازہ کھلا ہے آپ کو کون کہہ رہا ہے اس کمرے میں بیٹھے رہنے کے لیے اس ٹائپ کا آرگیومنٹ رہتا ہے مطلب میں صرف ہندو دھرم کی ایک تھیاری یہ بھی ہے کہ برہمہ وشنو اور مہش یہ اپنے تین مکھوں عشور ہیں اور ان کے اوپر ایک آدھی ناراینڈ نام کا عشور ہے مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا شاید پتا بھی ہوگا پتا نہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو برہمہ وشنو اور مہش یہ بھی مرتے ہیں کیا پتا تھا آپ کو کہ برہمہ وشنو مہش کی ڈیتھ ہوتی ہے آپ کو پتا اس لیے نہیں تھا کیونکہ کسی نے بتایا نہیں آپ کو اور بتائے گا کون دھرم کے پرورتک ہی بتائیں گے میں تو نہیں بتا میں تو بتا ہی رہا ہوں ابھی پر میرے کو آپ سنتے کہاں دھرم کے پرورتک آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ برہمہ نرمان کرتا ہے وشنو پالن کرتا ہے شیو اس کا سمہار کرتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کسی بھی فیکٹری میں تین جنرل مینجرز ہوتے ہیں نا الگ الگ کاریا کرنے کے لیے مجھے کوئی آپتی نہیں اس میں پر ان کی مرتے ہوتی ہے یہ بتا ہے کہ آپ کو انہی ویدوں میں انہی اپنے مائتھولوجی میں لکھا ہوا ہے کہ ان تینوں کی بھی مرتے ہوگی کسی دن اور جس دن مرتے ہو جائے گی اس دن پورا پرتوی مطلب سمندر سے ایک بھی جیو یہاں نہیں رہے گا اور یہ بھی اب یہ چیز آپ کو کسی نے بتائی نہیں ہے اور آپ کھر آج بتا دی میں نے اب اسے ماننا ہے تو مانیے نا ماننا ہے تو نا مانیے کیونکہ میرے پاس اس چیز کا ایک بھی پرامان نہیں ہے اور جو بتاتا ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے سوامی جی نے جیسے کہا کہ لال رنگ کے کپڑے پہن کے کئی لوگ گھوم رہے ہیں وہ کچھ بھی بتا دیتے ہیں ہم اس پر بشواس رکھ دیتے ہیں تیسری دھرم کی ایک مانیتہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرارتھنا اور آشیرواد پرارتھنا کرنا یہ تو اشور ہو تو بھی پرارتھنا کرو گے ایک پرارتھنا پتر آپ اپنے پرنسپل کو لکھ سکتے وہ ہندی شبد ہو گیا کہ مجھے کل کی چھٹی چاہیے اس کو بھی ہم پرارتھنا پتر کہتے ہیں اس طرح کہ پرارتھنا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ اشور سے جو پرارتھنا کرتے ہیں اس کی بات کرتا ہوں اب آپ بتائیے دھرم کا ایک سدھانت یہ ہے کہ اشور نے آپ کو اس دھرتی پر آپ کا نصیب لکھ کر ہی بھیجا ہے پوری طرح سے وہ پرورش کر رہا ہے اس کو ہر ایک سو کون انسان کا کیا چل رہا ہے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے پورا لکھ کے بھیجا ہے اس نے آپ کا نصیب لکھ کے بھیجا ہے اس نے تو میں اس کی پرارتھنا کروں کہ پرارتھنا مجھے پاس کر دے اس پرکشا میں اور اس نے یہ دھی میرے نصیب میں لکھ رکھا تھا کہ میں فیل ہونے والا ہوں اور میری پرارتھنا سنن کے وہ یہ دھی اپنا من چینج کر دیتا ہے تو پھر وہ اشور ہوا ہی کہاں کیونکہ دھرم کی پریبھاشہ کے مطابی کی اشور سروگیانی ہے اشور کو کیا یہ پتا نہیں تھا کہ یہ وقتی میری پرارتھنا کرے گا اور پھر میں اس کا بھوشش بدلوں گا یہ دھی اس کو پتا نہیں تھا تو پھر اشور سروگیانی نہیں ہے مطلب میں دھرم کے ہی پریبھاشہ کی دھرم پر ہی کسوٹی لگا رہا ہوں اس پہ میرا کوئی انپوٹ نہیں ہے کی پرارتھنا کیوں مانے گا وہ اشور آپ کا آپ کی یہ دیو اس نے تائے کر لیا ہے کہ آپ کو کیا آپ کی زندگی کیسے بیتانے والے وہ آپ تو میرے مطابق پرارتھنا یہ کونسپٹ ہی غلط ہے اشور کی پرارتھنا تو غلط ہے مطلب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ چلو آپ مانتے ہو اشور ہے پر اس کے جا کے پیر پکڑ کے گڑ گڑا ہوگے آپ اور بولو گے آپ کسی طرح میرے بیٹی کی یہ شادی ٹوٹنے مت دے یا جی اس نے تائے کر لیا ہے کہ آپ کے بیٹی کی شادی ٹوٹے گی تو پھر وہ کیوں مانے گا آپ کی بات نہیں تو پھر وہ اشور نہیں ہے دو میں سے ایک کوئی چیز مانی ہے آپ دونوں ایک ساتھ نہیں مان سکتے آپ اس کا سب سے تو کارنڈ میرے پاس اور بھی ہے کہ جس کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ اشور نے اس سرشتی کو اور ہم لوگوں کو نرمان کیا ہی نہیں ہے درم کی یہ بھی مکھ کلپنا ہے کہ پوری سرشتی کا پورے ماناو جاتی کا نرمان ہی اشور نے کیا ہے اب چلیے ایسا مان کے چلتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ واقعی میں اشور نے ہم سب لوگوں کا نرمان کیا ہے تو اس کا مطلب آج سے کئی ہجار لاکھ سال پہلے اشور اکیلا ہوگا جب اس نے ہم لوگوں کا نرمان نہیں کیا تھا مجھے لگا سوامی جی اپنے بھاشن میں بول رہی تھی کہ پریوجن کیا ہے ماناو جاتی کا نرمان کرنے کا یا جیو سرشتی کا نرمان کرنے کا اشور کے ساتھ پریوجن کیا تھا اسی مجھے لگا وہ جواب دیں گے پر انہوں نے جواب نہیں دیا کسی زمانے میں تو اشور اکیلا ہوگا جب اس نے کسی کا بھی نرمان نہیں کیا تھا اور کسی کا نرمان کرنے کی سوچی بھی نہیں تھی آپ اس وقت جا کے سوچئے کہ اشور نے ہم ان سب چیزوں کا نرمان کیوں کیا ہوگا ملو اس کیا کاران ہوگا جس کی وجہ سے اس نے کیونکہ وہ بغیر کاران کے تو کوئی چیز کرے گا نہیں اس نے ماناو جاتی یا سوشتی کا نرمان کیوں کیا ہوگا میرے مطابق چار پانچ کاران ہو سکتے ایک یہ ہے کہ اشور بڑا اکیلا محسوس کر رہا تھا ملو میں لیکن میں سبھی کاران ایک کے بعد لے جانا چاہتا ہوں آپ کو بس بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں اور آئی مست کرییٹ سم کمپنی فر مائسیل تو چلو ماناو جاتی کا میں نرمان کرتا ہوں اور یہ دی آپ یہ دی مان لیتے ہو کہ اشور اکیلا ہے پر ہم تو اشور کی پریبہاشہ بھادھرم میں کیا کہتے ہیں کہ وہ پورنا آنندی ہے پوری طرح سے آنندی ہے اس کو اکیلا پر محسوس ہو ہی نہیں سکتا دو میں سے ایکی چیز مان سکتے آپ ہو سکتا ہے اس کو اس لیے اس نے ہم لوگوں کو نرمان کیا کہ ہم اس کی پوجا کریں اس کو ورشپ کریں اب جیسے آپ کل کو آ کے میری پوجا کرو گے تو ٹھیک ہے شروع شروع میں مجھے آٹ پٹا لگے کہ بعد میں اچھا لگنے لگے لوگ آ کے میری پوجا کرتے ہیں تو کیا اشور نے اس کاراڈ کے وجہ سے شرشتی کو نرمان کیا ہوگا کہ سب لوگ آئیں گے میرے پیر پڑیں گے کہ آرے واہ آپ سوپر انٹیلیجنٹ ہو آپ نے ہمیں کریئیٹ کیا ہم آپ کی پوجا کرتے ہیں یہ دی آپ نے ویسا مان لیا تو آپ کے من میں توراً پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اشور کے من میں اہم بھاو ہے کیونکہ اپنی پوجا کروانے والا ویaktی اہم بھاو رکھتا ہے اور دھرم نے تو یہ کلپنا کری ہے کہ اشور میں اہم بھاو بالکل نہیں ہے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے کابل مطلب اس کے برابری کا کوئی ہے ہی نہیں چلو ایسا سمجھے کہ اشور کو تو اپنی کرییٹیویٹی دکھانے کی اچھا ہوئی کہ دیکھو میں کتنا سندر آدمی سندر شرشتی نرمان کر سکتا ہوں الگ الگ ترین کے جانور نرمان کر سکتا ہوں تو یہ دی آپ ایسے مانتے ہیں کہ اشور نے اپنی کرییٹیویٹی دکھانے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اشور نرمو ہی نہیں ہے اسے کرییٹیویٹی دکھانے کا موح ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ میری ریکگنیز کرو ٹیلینٹ آپ ہم کرییٹیویٹی دکھانے کا موکہ اس لیے نہیں چھوڑتے منوشر لوگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی سنجے میں کتنا اچھا پینٹر ہوں میں کتنا اچھا گایک ہوں آپ دو میں سے پھر سے ایکی چیز مان سکتے ہیں یا تو اشور نرمو ہی ہے یا تو پھر وہ کرییٹیویٹی دکھانے کے لیے اس نے اپنا نرمان نہیں کیا ہے پھر اشور نے کیا اپنی کرتی بڑھانے کے لیے کیا ہوگا کیا مطلب میں ایک ایک کارن جو عام طور پر ہمیں سامنے لگتے ہیں نا وہ کارن میں ایک ایک کر کے بول رہا ہوں آپ کو کیا کرتی کے لیے اشور نے ہم کو نرمان کیا ہوگا تو میرے مطابقی کرتی کے لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اشور کو ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں کی دوسرے اس کی تعریف کریں کی میری کرتی سب جگہ پھیلیں تو آپ مجھے ایک بھی کارن ڈھون کے بتائیے جس کے تہت آپ یہ کہ پاؤ گے کی جب اشور اکیلا تھا اس وقت اس کو کونسا وچار اس کے من میں آئے جس کی وجہ سے اس نے مانو جاتی کا اور جانوروں کا اور سرشتی کا نرمان کیا یہ یدھی ہم مان کے چلیں کی اسی اسی نے کیا ہے تو آپ کو ایک بھی کارن ملے گا نہیں جو دھرم کے ہی اشور کی پریبھاشا کے وپریت نہیں ہوگا تو دھرم یہ کیسے کہ سکتا ہے کہ اشور میں یہ سب گن اور بعد میں پھر وہ یہ بھی کہ سکتا ہے کہ آپ کا نرمان کیا اور میں نے کھڑے کیے ہوئے سوال کا جواب پھر نہیں دے سکتا میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی سوال ملے کہ اشور کو کیا اتتے جنہ ملی تھی جس کی وجہ سے اس نے ہمارا نرمان کیا یہ کتنا پیچیدہ کام ہے اتنے لوگوں کو نرمان کرو ان کے نسیب لکھ کے رکھو پھر کنٹرول کرو کون پاپ کر رہا ہے پونے کر رہا ہے مطلب یہ سب دککتیں اپنی سر پہ لے کے کوئی کیوں کرے گا وہ سوپر انٹیلیجنٹ ہم تو اپنے ایوریج انٹیلیجنٹ سے اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آب ایل مجھے مار والی ستھیتی ہے کہ میں نرمان کروں اور پھر ان کی ذمہ داری بھی اپنے لوں تو میرے مطابق کوئی بھی کارن آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی وجہ سے اسور نے ہم کو نرمان کیا ہوگا اب دھرم کیوں کہتا ہے پتا نہیں یہ تو میں کہتا ہوں دھرم کی خود کی ہی کسوٹی پر یہ دھرم کا سدھانت کھڑ کھڑا نہیں ٹھڑتا دھرم کے لوگوں کو یہ بھی کہنے کی بڑی آجات ہوتی کہ دیکھو عشور نہیں ہوتا تو سب نیتی مطا بھیڑ جاتی سماج کی لوگ ڈاکے ڈالتے ایک دوسری کی بیویاں کو پتا نہیں بھگا کے لے جاتے کیا کیا کرتے نیتی مطا میں ہم جو جو کہتے ہیں ان کا بڑا یہ پاپیلر آرگیومنٹ رہتا ہے آج ڈاکےٹیاں آج ہو رہی ہیں اس سے دس گناہ جاہدہ ہوتی ہے دیشور نہیں ہوتا تو یہ ایک در پاپیلر آرگیومنٹس آپ انویسٹیگیٹ کرو گے تو پتا چلے گا گریگری پاول کے نام نے 2005 نام کے ویگیا نک نے 2005 میں ایک سٹیڈی کری تھی اس نے جو جاہدہ تر ایتیسٹک دیش ہے مطلب نوروے، سویڈن یہ جانا ستر اسی ٹکا لوگ وہاں کے ناستک ہیں باکہ انڈیا میں تو نبی ٹکا لوگ آستک ہیں امریکا میں بھی نبی ٹکا لوگ آستک ہیں امریکا تو انفیکٹ ایک کنٹری ہے جن کے نوٹوں پہ چھپا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ اب اس سے زیادہ پرامان آپ کو کیا چاہیے کہ بھگوان میں ہمارا ویشواس ہے تو انہوں نے ایسے دیش لیے جو کی جاہدہ تر آستک تھے سیونٹی پرسنٹ آستک سواری سیونٹی پرسنٹ آستک باکی آسی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آستک دیشوں کی تو بہت اس کے پاس اگزامپلز تھے اور اس نے سٹیڈی کرا کی کیا یہاں چوریا ڈکیٹیاں کام ہوتی ہیں ان دیشوں میں پر تھاوزنڈ پاپیلیشن کہنا یہ تھا نا کہ جہاں بھگوان پہ وشواس نہیں ہے وہاں سوچارو روپ سے کچھ چلے گا نہیں اور ہر ایک معاملے پہ اس نے کئی پرامیٹرز چیک کرے کرائیم ریٹ ہومی سائیڈز مطلب خود کو مارنا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ وہاں ڈیزیزز کماری ماتاوں کا پرابلم مدر کی مورٹیلیٹی سب انڈیکیٹرز پہ اس نے کمپیریزن کیا جو ستر ٹکا ناستک دیش تھے ان کا پرفورمنس ورسز جو اسی نبے ٹکا آستک لوگ تھے اس میں اور اس کو یہ پتا چلا اور ایسا نہیں ایک دو دیشوں کو نہیں کیا اس نے میں نے پناہ بولنے کا آمانتر اس کی اس ویکار کیا تاکہ آپ سب لوگوں کو لگے ہیں کہ ناستک لوگ بھی گناہوں کو ماف کر سکتے ہیں مطلب یہ صرف آستک لوگوں کا ہی گنڈ نہیں ہے ہمارا بھی ہے چلیے میں جہاں تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں اور دس منٹ میں آپ کی میں آپ سے بھی دلوں گا دھرم کی ایک ماننیتہ ہوتی ہے کہ ایشور کی وجہ سے ہم سب لوگ سوچارو روپ سے رہ رہے ہیں نیتی متہ سماج میں قائم ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ دیشور نہیں ہوتا تو پھر اس دھرم اس سماج کی نیتی متہ کے سب یہ ڈھل جاتے ہیں اور ڈہ جاتے ہیں اور لوگوں کے مطلب عراج اکتہ بڑھ جاتی ہیں ایسا ایک ویچار ہے اور اکسن ہم کو وہ بتاتے ہیں کہ ایشور کی ڈر کی وجہ سے تو یہ ہو رہا ہے سب تو اس کے اوپر گریگری پاول نام کے ایک ویڈیانک نے دو ہزار پانچ میں ایک سٹیڈی کری وہ سوچالوجیکل سٹیڈی تھی اس نے یہ دیکھا کہ ایسے دیش چونے سترہ دیش ڈیویلپ دیش تھے مطلب انڈیا نہیں تھا اس میں اور ان میں ایک پرہ سے بائی فرکیشن کیا کہ ایسے دیش لیا اس نے ایک طرف جہاں ناستکتہ بہت جیدہ تھی مطلب پچاس پرسنٹ سے جیدہ تھی جیسے نوروے ہے سویڈن ہے اس نے چائنا اس لیے نہیں لیا کیونکہ چائنا میں جو ناستکتہ ہے وہ کمیونسٹ والی ناستکتہ ہے مطلب گورنمنٹ کہتا ہے کہ ہم تم کو مندر مسجد نہیں بنانے دیں گے اور پوزا پاٹھ نہیں کرنے دیں گے اس لیے لوگ نہیں کرتے پر نوروے ہو گیا سویڈن ہو گیا بیلجیم ہو گیا یہ کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں ناستکتہ سویچھا سے لوگوں نے سویکاری ہے تو وہاں ناستکتہ قریب ستتر پچھتر ٹک پرسنٹ ہے ہنڈرڈ نہیں ہے پچھتر ہے اور وہ ڈیولپ نیشنز ہیں تو اس نے کیا کیا کہ ایسے ڈیولپ نیشنز لیے جہاں کی آستکتہ اسی پرسنٹ سے اوپر تھی پچاسی نبی اور پھر ایسے بھی دیش لیے جہاں ناستکتہ پچھتر پرسنٹ کے قریب تھی اور اس نے کہا کہ بھئی آپ کوئی انڈکیٹرز لیتے ہیں جو نیتی مطا کے مابدند ہو سکتے ہیں تو اس نے یہ مابدند لیے کرائیمز کرائیمز پر تھاؤزن پاپیولیشن یہ کمپیریزن کے لیے اچھا پیرامیٹر رہتا ہے سویسائیڈز کتنے لوگ سویسائیڈز کرتے ہیں کتنے لوگ مرڈرز کرتے ہیں کتنے لوگوں کو سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز ہوئے ہیں ایک نیتی مطا کا وہ مابدند ہوتا ہے کہ جس سماج میں سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز ہو ان کی نیتی مطا کوئی خاص اچھی نہیں ہے مدر مورٹیلیٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنم دیتے سمیں کتنے ماںوں کی پر تھاؤزنڈ پاپیولیشن مطلب پر تھاؤزنڈ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بڑا دیش ہے اس میں صرف نمبرز آپ گنوگے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کنکلوجن اس کا یہ نکلا یہ سترہ ڈیویلپ نیشنز میں سٹیڈی کرتے سمیں کہ سبھی جو ناستک دیش تھے ان میں ان سبھی پیرامیٹرز میں پرفورمنس کہیں جیدہ اچھا تھا آستک دیشوں کے مقابلے تو اس نے کہا کہ وہاں تو بھگوان کو ماننی رہے ہیں پچاس پرسنٹ سے زیادہ لوگ بھگوان کو نہیں ماننے وہاں تو آراجکتا ہونی چاہیے تھی آپ کے تھیوری کے مطابق اور ایسی پائی نہیں گئی ہے ہر سال کے یونائیٹڈ نیشنز آپ نے سنا نہیں ہوگا اس کو ایچ ڈی آئے کہتے ہیں یومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس وہ بھی کئی ایسے آٹھ دس پیرامیٹرز کے اوپر تیہ ہوتا ہے اور سبھی نیشنز کو میریٹ لیس دی جاتی ہے انڈیا کا کافی نیچے نمبر ہے اس کا پر اوپر کے ٹاپ ٹین آپ لوگیں اس میں چار دیش اوپر کے دس میں ناستک دیش ہیں مطلب سب ایکنومک انڈیکیٹرز سوشل انڈیکیٹرز میڈیکل انڈیکیٹرز ایمپاورمنٹ آف ویمن جس کو کہیں ایسے انڈیکیٹرز پہ ناستک دیش کہیں زیادہ اچھا پفارمنس اور ایک دو سال نہیں سالوں سے دے رہے ہیں تو یہ تھیری ایک دم ثابت نہیں ہوتی کہ بھگوان کی وجہ سے ہم لوگ سچارو روپ سے یا نیتی متہ کو پکڑ کے جیتے ہیں ایک اور ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے جس میں یہ پتا کیا گیا تھا کہ بھی یہ تو ہو گئی morality as a country کی بات ہو گئی individual morality کی بات یہ تھی کہ بھی کیا ناستک آدمی اتنے ہی فیصلے اچھے لے سکتا ہے نیتی متہ کو پکڑ کے جتنا کی ایک آستک آدمی لیتا ہے کیونکہ آستک آدمی کے مند میں ایشور کا بھے رہتا ہے سمجھ لو بچپن سے بتایا جاتا ہے ایشور کلپنا بھلے مجھے منظور نہ ہو پر ایشور کے نام سے کئی اچھی چیزیں سکھا ہی جاتی ہے ایسا میں اس کو نہیں آمان میں نہیں کرتا ہوں اچھی چیزیں بچپن سے سانسکار ہم کو ملتے ہیں تو اس میں بہت اچھے ایکسپیریمنٹس کیے گئے میں چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں ان کو سائیکولوجی کے ایکسپیریمنٹس ہیسے ہی ہوتے ہیں کیونکہ پوری طرح سے وہ ایکچول سیچویشن کو ریپروڈیوچ نہیں کر سکتے پر وہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے دو سوال لیے ادھر والے ناستک لوگ تھے اور ان کو پتا نہیں تھا ایک دوسروں کو کیا پانا آنسر کر رہے ہیں قریب دو سو تین سو لوگ ناستک دو سو تین سو آستک ان کو پتا نہیں کیا اپنی اس ٹیسٹ کا آنسر دے رہے ہیں اور دونوں کو یہ سوال رکھے گئے کہ صاحب ایک آپ کے ڈاکٹر آپ ڈاکٹر ہو اور آپ کے چیمبر میں ایک ایک دام ہیلڈی آدمی آیا اور آپ کے پاس پانچ پیشنٹس ایسے ہیں جن کو آرگن ڈونیشن کی ضرورت ہے میں اس ایکسپیریمنٹ کا برابر ویسی آپ کو باتا رہا ہوں تو کیا آپ اس ایک ہیلڈی آدمی کو مار کر اس کے آرگنس نکال کر ان کو دوگے یا نہیں دوگے کیونکہ پانچ جانے بچ سکتی ہیں اس کی تو ایک ہی جان جائے گی this is like a moral ڈیسیشن صحیح میں نہیں تھا this is a way psychology conducts ایکسپیریمنٹ پر ہی اس میں کوئی سٹیٹسٹیکل ڈیفرنس ہے کیا جس سے وہ کہہ سکے کی دیکھو ان پر ایشور کا پرینام ہے نا تو یہ ایسی غلط چیزیں نہیں کریں گے اور ان کو ایشور کا آبھاو ہے تو شاید ایسی غلط چیزیں کرنے میں ہچکچائیں گے نہیں ایسا ان کا یہ تھا اس ایکسپیریمنٹ کا ریزلٹ یہ نکلا کی ناستik والا جو گروپ ہے اور آستik والا جو گروپ ہے ان دونوں کے جواب دینے کی جوابوں میں کوئی فرق پایا نہیں گیا کیونکہ دھائیسو دھائیسو لوگتے تو انڈیویجوال جواب والی بات ہم نہیں کر رہے تو ان کا یہ کہنا ہے مطلب میرا بھی یہ کہنا ہے کہ دھرم کا یہ کہنا کہ ایشور کی وجہ سے نیتی متتہ سماج میں ٹکی ہے یا تو ایشور کی وجہ سے ہم صحیح فیصلے لے سکتے ہیں نیتی کے سمبند میں یہ میرے لگتا بالکل مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروب ہوا ہے کئی ایکسپیریمنٹ کی ہیں دھرم والوں نے ایسے ایکسپیریمنٹ ہم کو کر کے دکھانے چاہیے شام نے کہا کہ بھی صرف کچھ کہ دیا ہم نے مان لیا ایسی بھومی کا کیوں لیتے ہیں وہ ہم تو تیار ہیں آپ کے ایکسپیریمنٹ سچی طرح سے سننے کے لیے اور اس کے کنکلوجنز ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے یا کاریانویت کرنے کے لیے میرے آخری کے چار پانچ سوال میں نے لکھ رکھتے جو میں پوچھنے والا تھا کہ ایسی کئی گھٹنا ہے اپنے دیش میں اپنے ہی دیش میں پچھلے سمجھ لو دس پندرہ سالوں سے ہو رہی ہے ریسینٹلی اس کو کافی بڑھاوا ملا ہے اس ماملے میں کیوں دھرم کے گروہ کمپلیٹلی مون رکھتے ہیں یدی وہ اتنے فیلوسافی کے پوزک ہیں اتنے اشور کی اچھائی میں وشواس رکھتے ہیں تو ان گھٹناو پہ کیوں انہوں نے اپنا مت پردرشن کر کے ماملہ ٹھیک نہیں کرا ایک بھگوان کے انیک مندیر ہوتے ہیں میرے گھر کے باجو میں اپنے ناکپور میں سیمینری ہیلز میں بالا جی کا مندیر ہے پر تیروپاتی بالا جی کا مندیر بڑا فیمس ہے مطلب کیا یہاں کا بالا جی اس بالا جی سے کم پاورفول ہے مطلب تو یہی نکلتا ہے جب دھرموالے کہتے ہیں تیروپاتی جا کے کرو شریڈی میں جا کے کرو تو مطلب یہاں کے سائی بابا جو کیا ہے وہ مین سائی بابا کے فرینچائز ہی ہیں کیا ہے میں تھوڑے گلت شبدوں میں کہہ رہا ہوں جسٹ آپ کے مند پہ امپیکٹ کرنے کے لیے ایک ہی بھگوان ایک جگہ کم پاورفول اور دوسری جگہ زیادہ پاورفول ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ دیہا ہوا رہا ہے تو پھر میرے جیسے لوگوں کو اس نتیجے پہ پہنچنا کہ یہ مارکٹنگ ٹیکنیک ہے تیروپتی والوں کو جیادہ کسٹمرز چاہیے تاکہ جیادہ فی ملے گی جیادہ لڈڈو بکیں گے اس لیے وہ یہ سب پہلا رہے ہیں اور بات سچ ہے ابھی آندھرا اور تیلنگانا کا بائی فرکیشن ہونے کے بعد یہ تیروپتی والا اوریجنل مندر شاید ہیدر آباد میں ہے سواری تیلنگانا میں ہے ابھی آن نہیں سواری آندھر پردیش میں ہے اب یہ جو نئے وہ کون سے وہ راو ہے کیسی راو جو نئے تیلنگانا کے چیف منسٹر وہ کیا کرنے پتا آپ کو ہائیدر آباد کے تیس کلومیٹر دور اتنا بھویا تیروپتی کا مندر بنا رہے ہیں بالا جی کا کہ ان کا کہنا ہے ہنڈیا ٹوڑے میں انٹریو دیا ہے کہ اس تیروپتی کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں کون سے ابھی والے تیروپتی ابھی یہ کیا چکر ہے ہمارا کوئی بھی دھرم پندیت کھڑے ہو کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ پاگل پنا ہے یہ بچپنا چھوڑو بھالا جی وہاں بھی اتنا ہی پاورفول ہے وہاں بھی اتنا ہی پاورفول ہے کہ میرے لئے میں نہیں جاؤں گا بھالا جی کے مندر میں پر اسیو ٹکا لوگ جو جاتے ہیں ان کے لئے ہدایت کیوں نہیں دیتے یہ لوگ نہیں دیں گے چھوڑ کریں گے کیونکہ وہ ہدایت اس لئے نہیں دے کہ انہوں نے وہ ہدایت دی کہ ان کے پیشلے دس سال میں جو کہہ رہے تھے اس کا خندن ہو جائے گا اس لئے وہ چھوڑ چاپ رہتے ہیں دوسرا کاران ہے سبری مالا کے مندر میں ستریوں کو پرویش نہیں شنی شنگنپور میں بھی ستریوں کو پرویش نہیں آج تک کسی شنکر آچارے نے بولا ہے کیا کہ یہ غلط ہے کر کے نہیں بولا کیوں دھرم پر اشور پر دو دو گھنٹے کے لیکچر وہ ہم کو دیں گے اور اتنی سادی سی چیزی اس کا خندن نہیں کر سکتے ہو کہ یہ دھرم کے خلاف ہے بھائی ستری کو پرویش نہ دینا بولے تو تمہارے مطابقی کشور نے پروش کو بھی پیدا کیا ستری کو بھی کیا آدھی اپنی پیدائش کو تم نظرانداز کر رہے ہو یہ کہاں کھنیا ہے پر نہیں بولیں گے آپ نے کہیں سنا ہوگا مجھے تو بتائیے مطلب کسی شنکر آچارے نہیں اس پر کسی نے نہیں کہا وہ مہاراشتر گورنمنٹ نے کہا نہیں نہیں ہم کورٹ میں جائیں گے کورٹ جیسا بولے گے ویسا کریں گے شنی شنگنپور میں عورتیں گئیں حجی علی میں عورتیں گئیں ہماری عمر پندرہ سے پہنسٹ سال کے بیچ میں ہے اور کارن کیا تو ستریہ وہ بالا جی کو اچھی نہیں لگتی آرے وہ پتھر کا ہے بھئی کم سے کم اس روپ میں تو پتھر کا ہے نا اور وہ یہ دی اشور ہے تو کیا وہ ایسی چیزوں سے کیا اس کا موہ بڑھے گا یہ دی اس کا ستریوں کی طرف کا موہ ابھی بھی قائم ہے تو وہ اشور ہے ہی نہیں پھر وہ تو ہمارے اور آپ جیسا ہے جس کو موہ ہے پر اس کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہو تو مجھے ضرور بتائیے میں نے تو کبھی نہیں سنا نہ کسی دھرم کے پنڈیت نے نہ شنکرہ چاہے نے اس کے اوپر بولا ہوگا اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ آج تک کوئی بھی دھرم ستری نے کیوں نہیں بنایا جب بھی بھگوان آکے ان کو جو گیاں دیتا ہے وہ سب پوروشوں کو ہی دیتا ہے ویدوں بھی پوروش نے لکھے ہیں اسلام بھی محمد جی نے لکھا ہے کرشچینٹی میں ریویلیشن موزیس کو ہوئے ہیں آپ مجھے ایک بتا دیجئے جو دھرم جو ستری نے اسٹیبلش کیا ہوگا نہیں نہ کیا اس کا مطلب یہ بھگوان گیان بھی سیلیکٹیو لی پوروشوں کو ہی دینا چاہتا ہے یا تو آپ اس چیز کو مانیے کہ ایسا ہی ہے بھئی ہمارے دھرم میں بھید ہے لنگ بھید ہے پر ان شبدوں میں کہا تو دھرم کے پنڈیت ایک دم باکھلا جاتے ہیں کہ نینی صاحب ایسا کیسے کہہ سکتے ہو وہ تو دونوں اسی عشور کی سنتان ہے وغیرہ وغیرہ پر یہاں دو ہزار سمپردائے اور ریلیجن سے بتائیے ایک بھی کسی ستری نے نرمان کیا ہے کیا نہیں نہ کیا اپنے طرف کی سترییاں بھی اتنی ان کی برین پروگرامنگ ہو چکی ہیں کہ وہ پر اس پر آپتی نہیں اٹھاتی وہ بھی دھنے ہو کر سنتی ہیں تیرت پرشاد لے کے گھر جاتی ہیں اور آخری میرا ایک سوال یہ تھا کہ جانوروں کا پرساد عشور کے سامنے کیوں چڑھانا چاہیے آپ یہاں چلے جائی اپنے امراؤتی کے ماتا کے مندیر میں چندرپور میں وہ رینو کا ماتا کا مندیر ہے وہاں بکرے کاٹے جاتے ہیں پرشاد کے روپ سے پتا ہے آپ کو پتا ہوگا نہیں بھی ہوگا تو اب میں بتا رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ ایشور بکرے بھی اسی نے بنا ہے اور ہم کو بھی اسی نے بنا ہے اس کا مطلب وہ ہمارے کومن پیتا جی ہو گئے میں دھرم کے لوجک سے جان رہا ہوں میرا کچھ بھی نہیں ڈال رہا ہوں اس میں میں تو کیا کوئی باپ خوش ہوگا کہ ایک میرا بچہ دوسرے بچے کو میرے سامنے کاٹ رہا ہے کیوں کیونکہ میری مہر نظر اس بچے پہ ہو ایسا ہی عارت ہوتا ہے نا جب آپ بکرے کا کی قتل اور اس کو پرشاد کے روپ میں بھگوان کے سامنے وہ بھی ہندو مندیروں میں علاؤ کرتے ہو تو اس سے دوسرا عارت میں کیا لے سکتا ہوں اور اس پہ کسی کے آپتی نہیں وہ بلکل ابھی بھی چالو ہے وہ سسٹم تو مجھے کئی ویرودہ بھاس نظر آتے ہیں دھرم کے پنڈج جو بولتے ہیں اس میں اور جو ان کے وچار رہتے ہیں اچارن کے بارے میں مجھے کوئی آپتی نہیں پویتر رہتے ہیں وہ لوگ اپنا جیون جیتے ہیں اپنے دھرم کا پرچار بھی کرتے ہیں اس پہ مجھے کوئی آپتی نہیں میرے کمپنی کا ٹیلی فون انسٹرومنٹ میں میں پرچار کر کے بیچوں تو کسی کو کیا آپتی ہونی چاہیے ویسے کوئی اپنے دھرم کی اچھائیاں دوسروں کو بتائے اور کہے کہ صاحب آپ کو آنا ہے تو آؤ اس میں میری کوئی آپتی نہیں پر ایسے مین معاملوں پہ یہ سب لوگ چپ رہتے ہیں تب نائشور ان کو یاد آتا ہے نائشور کی بتائی ہوئی انہوں نے ہی بتائی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں تو میرے بلکل یہی ماننا ہے کہ کئی بار میں نے سوچا کیا واجہ ہے کہ ہشیار ہشیار لوگ اشور کے پیچھے ایسے ایک دم لگ جاتے ہیں جیسے چسکا لگ گیا ان کو میرا دوست ای ای ایم میں تھا میرے ساتھ وہ ریٹائر ہو کے وہ اس رو میں بڑے پد پہ پہ پہنچا اس رو مطلب یہ جو سب اوپر بھیجتے ہیں سپیس ریسرچ اورگانیزیشن کہاں ہے ان کا ہیڈکوارٹرز وہ ہاں شری رنگ کہاں ہاں شری ہری کورٹا میں وہ ابھی ریٹائر ہویا دو سال پہلے اس نے مجھے بتایا آپ کو جان کے آشتر ہوگا پرکاش اب وہاں تو سب لوگ پی ایج دی ہیں میسائل ٹیکنالوجی کے پی ایج دی تو ایرانوٹیکل انجینئرنگ کے پی ایج دی مطلب اس سے زیادہ پڑے لکھے لوگ آپ اور ایک ماننے تھا ماننے تھا تھی کئی لوگوں کی کہ پڑے لکھے لوگ جیسے سماج میں بڑھیں گے ویسے دھرم کا پربھاو کم ہوگا جیسے جیسے لوگوں کو سمجھنے لگے گا ویسے ویسے پھر وہ دھرم نے بتایی سبی چیزیں جاچ پڑھتال کریں گے اس میں سے کچھ ریجیکٹ کریں گے مطلب دھرم کا پربھاو سماج میں تھوڑا تھوڑا کم ہوتے جائے گا سواتنتر ہمیں جب ملا تب ہمارے یہاں کی لٹرسی تھی قریب پچپن پرسند آج لٹرسی ہے قریب بہتر پرسند کافی سبسٹینشل چینج آیا ہوا ہے لٹرسی پرسندیج میں انڈیا کے اور وہ اس رو میں تو سب ایسے ماہر لوگ ہیں بلکل پی ایج دی سے کم کچھ ہے ہی نہیں وہاں پتہ نہیں وہاں کا چپرہ سی بھی پی ایج دی ہوگا شاید تو مجھے بالو بتا رہا تھا بالو میرے دوست کا نام ہے کہ آج بھی آج بھی جب کوئی سپیس وحیقل لانچ ہوتا ہے تو اس کے لانچ ہونے کے ایک سال پہلے اس کی پروٹوٹائپ بنائی جاتی ہے چھوٹا سے اس روپ میں چھوٹا موڈل اور وہ تیروپتی بھالا جی کے مندر میں تین مہنے تک بلیسنگز کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہماری لانچ سکسسفل ہونے دو اب آپ بتاؤ میں اس لیے آپ لوگوں کو دوش نہیں دے رہا ہوں کہ پی ایج دی آدمی ایسا بھیہیو کر سکتا ہے تو آپ اور میں کون ہیں کس جھاڑ کی پتی ہیں شام کا کہنا ٹھیک ہے دھرم کا پربھاو ایک طرح سے جین کی طرح اپنے اندر گھوز گیا ہے پر میرا صرف آپ کو کہنا یہی ہے کہ اس پربھاو سے اپنا کوئی فائدہ ہونی رہا ہے یہ انیستیشیا جیسے پربھاو ہے کہ ہمارا دماغ بند کر دیتا ہے سوچ وچار کی اپنی قابلیت کم کر دیتا ہے اور کئی لوگوں کو شاید وہی چاہیے ہوتا ہے دنیا کی ستر اسی پرسنٹ پاپیلیشن کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ میرے فیصلے کوئی اور کرے نہ میں اپنے دماغ کو جور نہیں دینا چاہتا اور یہاں مل گیا ان کو ریلیجن ایک ریڈی میڈ اوپا ہے یہ جو بولتا ہے وہ کرتے چلو نہیں تو بھی اپنے کو سوچنا پڑتا تو یہ فیصلہ ریڈی میڈ ہے اپنا اور اس کے تہت زیادہ تر لوگ اس ریلیجن کو مانتے جا رہے ہیں پھر بھی جو سٹیٹسٹک شام نے بتایا وہ دھرم کے لوگوں کے لیے بڑا دھراؤنا ہے آج تیس پرسنٹ ہے وہ جیسے جیسے لوگ اور سوال پوچھتے جائیں گے یا اس طرح کی سنگوشتیاں کا آیوجن کریں گے اور میری بات سنیں گے تو لگتا ہے مجھے کی اکھات پرسنٹ کا ہضافہ تو ہو ہی جائے گا اس میں ہو سکتا ہے مطلب مجھے پتا نہیں ہوگا کہ نہیں ہو سکتا ہے تو میری اتنی ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ دھرم کی باتیں آپ اچھی طرح سے سنیے کئی اچھائیاں ہے دھرم میں میں بالکل ان کو آؤٹرائٹ ڈس یا نہیں کر رہا ہوں پر ان کی جو یہ عادت ہے کہ ہم بتائے سو کائدہ اس کو مانو نہیں تو کمرے کے باہر جاؤ یہ بدلنا ہوگا ان کو وہ نہیں بدلیں گے تو جیسے کئی جیسے ہٹلر کا ہوا کئی لوگوں ان کو ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ یہ بہت اندر تک گھوسی ہوئی ہے ان کی بات جنریشن سے ہم لوگ سنتے آرہے ہیں اپنے ماتا پیتا ہی اپنے کو بتاتے ہیں ایسا کرو تو آپن کرتے ہیں میں جیسے آپ کو چیلنج کرتا ہوں اب بھی مندر میں آپ پردکشنہ کیوں لگاتے ہو بتاؤ مطلب میں اس کا جواب ایکسپیکٹ نہیں کرتا کیونکہ میرا ٹائم ہو گیا ختم مندر میں ہم سب لوگ پردکشنہ لگاتے ہیں لگاتے ہیں کی نہیں اب اسے مجھے یہ بتائیے اچھا نہیں ٹھیک ہے آپ اکیلے ہیں سر کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے لوگ پردکشنہ لگاتے ہیں یا پرکرمہ لگاتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پرکرمہ لگانے کے پیچھے کا ادیش کیا ہے اور دھرم نے ہی بتایا ہوا ادیش بتائیے اور یدی آپ کو نہیں اور یدی آپ کو وہ ادیش نہیں آتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ میں اور کسی ینترم آنم میں بہت فرق نہیں ہے کیونکہ سالوں سے آپ یہ کرتے آرہے ہو کیوں کیونکہ میرے ماتا پیتا نے بتایا آپ اپنے ماتا پیتا کو پوچھو ان کو بھی نہیں پا لو وہ کہتے ہیں میرے کو میرے ماتا پیتا نے بتایا مطلب پشتینی اجیان ہے ایسا میرا کہنا ہے تو تھوڑا دیماغ استعمال کریے بھگوان نے اپنے کو دیماغ دیا ہے ایسا مان کے چلتے ہیں کہ بھگوان نے دیا استعمال دیکھو میرا میں اتنا کٹر ناستک ہونے کے باوضور میرے مو میں کون سے شب دائے بھگوان نے اپنے کو دیماغ دیا ہے دیکھو جب مجھ پر ایسا اثر ہو سکتا ہے تو پھر آپ پر تو پتا نہیں آپ تو آستک لوگ ہو جا تو یہ بڑا گہرا مطلب اب میں اس کو زہر نہیں کہہ سکوں گا کہنا چاہتا ہوں پر یہ بہت گہرا ویچار ہے اور جو اتنا اندر تک جا کے بیٹھا ہے آپ کے دماغ میں کہ نکالنا بڑا مشکل ہے پر جس دن آپ نکالوگے میں بھی ایسا نہیں تھا پچھلے پچیس سال سے ہی میں ایسا ہوا ہوں اس کے پہلے میں بالکل آپ جیسا تھا کہ دھنیا پرشاد یہ وہ سب ہمارے گھر میں بڑا دھارمیت لوگ ہیں ناوراتر کرتے ہیں مہا لکشمی کرتے ہیں گھنپتی کرتے ہیں گھنپتی کے دن مودک کرنا چاہیے کس نے بتایا آپ کو بتائیے کیوں میں گھنیش چطورتی کے دن پورن پوری نہیں کر سکتا اب یہاں کی جتنی میلہ ہے وہ تو گھنیش چطورتی کے دن دوسرا کچھ بنائیں گی نہیں کیوں تو ان سب وچاروں کو میں آپ کے دماغ میں ڈال کر آپ سے بھی دالیتا ہوں موسیقی